ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے اسوک میجیکلز اور آپ کو نرانتر ہم بیوین پرکار کی ٹیکنکل جانکاری دے رہے ہیں اور آج ہم آپ کے لیے لے کر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جہاں پر گرام لگانا چاہیے وہاں سر لگا دیتے ہیں اب انتر یہ ہوتا ہے کہ جب سر بزتی ہے تو وہ جس سب تک کا جہاں سر لگا ہوا ہے وہ وہیں جا کے میچ کرتا ہے لیکن گرام اگر لگا ہوگا تو وہ تینوں سب تک میں میچ کرتا ہے آپ کہیں سے بھی بجائیے تو وہ سننے میں سندر لگتا ہے اور گلہ ملا کر کے گانے میں بھی بڑا آنند آتا ہے تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے اور ہمارے اگر پرانے درسک ہیں تو آپ کا سواگت ہے اور آپ نرنتر ویڈیو دیکھتے رہے ہیں آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اور مجھے بڑی پرسنتہ ہو رہی ہے آپ کے کمنٹس سن کر کے اور آپ سے ایک نبیدن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار پہلے چینل سسکرائب کرنے اور آل سیلیکٹ کر کے آپ اس کے بعد جو ہے آل سیلیکٹ کریے پہلے آئیکن دبا کر کے جس سے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نرنتر جڑے رہی ہے اور آپ کمنٹس میں آپ کو اور کیا کیا جانکاری چاہیے آپ ہمارا جو ہے نا مارک درسن کیجئے اگر آپ کو کچھ ایسی چیز کے بارے میں جانکاری چاہیے ہاربونیم سے سمبندت جو میرے پاس میں نہیں ہے تو میں اس کو کہیں سے بھی ملب اکتر کرنے کا پریاز کروں گا اور میں آپ کو ادھک سمیں ملب نہ دیتے ہوئے آپ کا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریڈ اور گرام میں انتر دیکھیں ریڈ جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ گرام سور ہے جو ہرمونیم بجانے والے ہیں ان کو بھی جانکاری ہونی چاہیے اور جو بنانے والے ہیں ان کو بھی ہونی چاہیے کیونکہ بنانے والوں کو اگر جانکاری ہوگی تب ہی صحیح کام کر پائیں گے تو سبھی جانکار ہیں ایسا سمبب نہیں ہے لیکن جو جانکار ہیں بڑی اچھی بات ہے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگر وہ گنی جان ہے تو اپنا سجاؤ جرور لکھئے جو اس سے ہمیں ماردرسن مل سکے اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس میں کوئی سنکوچ کرنے کی بات نہیں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور جتنے بھی جانکاری ہمارے گنی جانوں سے جو بھی ہمیں ملی ہے جو ہمارے گروہ جانوں کا اثیر بات ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں وہ جانکاری نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے اور ہم پریاس کریں گے آپ کی جو بھی سمجھتا ہے اس کا سمادھان کرنے کی اور آئیے ہم اب آپ کو ادھیک سمیں آپ کا نا لیتے ہوئے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو ہے گرام جو ہوتا ہے وہ باس ہوتا ہے یہ جو ریڈ ہے یہ باس کا ریڈ ہے اور میں اگلی ویڈیو جو بناوں گا اس میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کی باس میں میل میں اور فی میل میں کیا انتر ہوتا ہے وہ میں دکھاؤں گا الگ الگ کر کے آج میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں کی ریڈ جو ہے اب دیکھئے یہ سائج یہ ہے آپ دیکھئے یہ جو سائج ہے یہ یہ گرام ہے گرام جو ہے آپ دیکھئے کی آگے سے پتہ بھاری ہوتا ہے جیسے یہ باس ہے نا یہ دیکھئے یہ باس کی ریڈ ہے باس کی جو ریڈ ہوتی ہے وہ ریڈ آگے سے بھاری ہوتی اس لیے ایک سب تک نیچے بولتی ہے یہ اور اس کے اندر بیس آتا ہے دیکھئے یہ جو ہے جس کو خرج بھی کہتے ہیں اور اس سے جو ہے جو کلاسیکل وغیرہ جو آنے والے ہیں اب دیکھئے یہ دیکھئے بناوٹ سائج چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کا جو پتہ ہے یہ آگے سے دیکھئے کتنا بھاری ہے اور یہ میں دکھانا چاہوں گا آپ کو دیکھئے اور یہ یہ سم باس ہی ہوتا ہے گرام اور گرام جب لگتا ہے تو پورے تینوں سب تک میں یہ میچ کرتا ہے تو آپ جو ہے اگر ہماری ویڈیو اندر دیکھتے رہیں گے تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو باس میل اور مدین میں اندر دکھائیں گے اور آپ یہ سمجھئے کہ یہ گرام جو ہے ہم نے پانچ ہی کیوں رکھے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہ سی سارپ کا گرام ہے جی سارپ کا اور اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سی سارپ کا ہے اور یہ اے سارپ کا ہے تو یہ کیا ہے کی اس میں جو ہے یہ جو ہمارے پانچوں کارلے ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ مہ یعنی سی سارپ ڈی سارپ ایف سارپ اور جی سارپ اور اے سارپ ڈی سارپ کو ایفریٹ بھی کہتے ہیں اور ایس آپ کو بھی فریٹ بھی کہتے ہیں تو یہ جگرام ہوتے ہیں پانچوں کالے کے تو ان کو گرام میں کیا مدھیم پنچم کے حساب سے لگانا پڑتا ہے اور ان کو بلکل سر کے حساب سے ٹون کرنا پڑتا ہے جس سے وہ تانپورے کے آواز دیتے ہیں آپ کو ساما کا تانپورا چاہیے تو آپ سی سارپ اور ایف سارپ کھول لیجیے کیونکہ اگر پہلے کالے کو ساما مانتے ہیں سی سارپ کو تو اس کا جو مدھیم بنے گا وہ بنے گا تیسرا کالا یعنی ایف سارپ اور اگر آپ ساپا کا تانپورا بنانا چاہتے ہیں تو پہلا کالا اور چوتھا کالا سی سارپ اور جی سارپ تو آپ کا ساپا کا تانپورا بن گیا اسی پرکار اگر دوسرے کالے کا گرام کھولیں گے تو جی سارپ آپ کا مدھیم ہو جائے گا اور اے سارپ آپ کا یعنی بی فیلیٹ آپ کا ہو جائے گا پنچم تو آپ ساپا کا اور ساما کا گرام بنتا ہے آپ اس میں گندھار کا بھی گرام بنا سکتے ہیں نسات کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے پھر اسپیسل کام کرنا ہوتا ہے اور اسپیسل ہارمونیم بنتے ہیں لیکن آج کل یہ سمسیہ ہی ختم ہوگی جب سے انڈرویڈ فون آئے ہیں تو انڈرویڈ فون میں اور جو آئی فین ہے اس کی دباتی کیا ہے تو ان میں سمیں اپلی کے سن آ رہی ہیں تو آپ تانپورا لوڈ کر کے آپ اس سے ریاج کر سکتے ہیں لیکن یہ جب صوبیتہ نہیں تھی تو گرام ہی جو ہے ملکہ کچھ لوگ گرام کو کھول کر کے نانگن کا لہرہ بجاتے تھے تو بین کا لہرہ بجاتے تھے تو بین کا لہرہ وہ بجانا اچھی بات ہے سندر بھی لگتا ہے سننے میں لیکن ایکچولی یہ جو گرام لگائی آتے تھے یہ لگائی آتے تھے تانپوری کی عید کرنے کے لیے تو آج بھی تانپوری لگائی جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اب ان کا یوج نہیں رہا تو گرام نہیں ہے تو اس پر سر لگا دی لیکن سر کیا ہے وہ جس سب تک کا سر لگاؤ گے وہ اسی سب تک میں جا کر کے میچ کرے گی اگر آپ مالو اس ایس آئے جائے یہ آپ نے مالو تار سب تک کا سر لے لیا اور یہ اپنے سر جو ہے جی سارپ کا لگا دیا تو جی سارپ کے تار سب تک میں ہی میچ کرے گی وہ نیچے چوتھے کالے میں میچ نہیں کرے گی کیونکہ اس میں بیس آئی نہیں تو آئیے یہ تھی آپ کی گرام کی اور ریڈ کی جانکاری کی گرام اور ریڈ میں کیا انتر ہے اگر آپ کمنٹ بوکس میں جا کر کے کمنٹس کریں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا دیکھتے رہیے آپ کا بہت بہت دھنباد ویڈیو دیکھنے لیے نمسکار